مریندر سنگھ مریندر سنگھ سوال بہت سارے ہیں سوالاں دے پہ چالے اسی گالے رکھاں گی سیاستی پچ پنچاب 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 سیاستی کمسان لگا تر جا رہی ہے سیاستی کمسان تیج ہو گیا سیاستی کڑتن بیچے سرحدی خطرے بارے سچید کیتا ہے گال پاکستان دی کیتا ہے افغانستان دی کیتا ہے تالیبان دی کیتا ہے چائنہ دی کیتا ہے تے سیدو نے اٹھارا نکاتی اجنڈا لاکھو کرو ہوں تا مرد دعا کر دیتا ہے کہ ہائکمان نے جو کیا ہے میں پورا کرو ہوں گا پورا کمیں ہوئے گا سوالے بھی ہے سیاسی جان کرنے دی رائے دوہر بائی لیے سارا پلان بنایا کیا دکھایا کیا کہ کانگرس صاحب دیوازیں پوری نہیں کر سکی تے سیدو صاحب نوہ کے لیے آکے ایک چیرہ توڑے کے راکھ دیتا گیا برو دیا نے کیا سیاسی ڈراما رچا گیا سیدو صاحب نے مدی نہیں چکے ٹویٹ نہیں کیتے سی گے ٹویٹ صرف پورسی لی کیتے سی گے سوالے بھی کیتا جا رہا ہے پردانگی نو وہ دیرے پر چارن لی میڈیا دا کچھ حصہ بھی کر رہا ہے ساڑھے آہ پائچہ رہے سوال اٹھے ہیں کہ جیدہ دکھاتا ہے اسے دوسرا پردان بنے ہیں پردان تو اکے جیدہ کوشتہ نہیں بن کے سوالے بھی ہے لوکاں چرچہ چھڑی ہوئی ہے نو جو سدو پنجاب کانگرس اپویک ہے پر لوک نالے بھی سوال کر دے پہ ہے کہ پنجاب دا پویک ہونا ہے ایسے مددے غلبت کریں گے خاص میمان ساتھ نہ موجود ہونکی امن پری سنگل تیئی سالنا تو پریٹیکل سائنس دے بدیارتی تیار کردے پہ رائن تی شاست جنہ پڑی جاؤں گی انہا ایڈوں گا آئی بیچ ہے رائنی تی دی بیچ ہے نہ کوئی دوست ہندہ پکا تے نہ کوئی پکا دشمن ہندہ تے ایس کر کے امن پری سنگل ہرانو سا دیا اب بدھیرے آٹیکل بھی نہ لکھی ہے پریٹیکا انلیس نے امن پری سنگل ایس سیٹ پروفیسر نے دلی دیا کولے دی بیچ ہے گیل سابہ بہت سواگت ہے سر توڑا مہتہ نواز کے پی جی آگیل سابہ سارے کوئی سوال کر دے پہ آہ دیل دور ہو گیا دیل نیڑے ہو گیا چاہ پیلی کی نہیں پیلی اسی نہ کافی دی گل کرنی نہ چاہ دی گل کرنی ہے سر اسی پنجاب دی چاہ دی گل کرنی پنجاب دی اچھا دی گل کرنی ہم نے پری سنگل پنجاب کیلے ٹریک تے آ جو گا جیسے دوسرہ انہوں پر دانم نہ آتا گیل ساب سے دس سوال پنجاب دی وچے سابتوں بڑی جیڑی ڈیویلپمنٹ میسٹر نوزود سنگھ سندو دی پردانگی دن آج ہوئی ہے جہاں آن والے دنہ دی وچے جیڑی ویکھی جائے گی وہ ہے اتھوں دی راجنیتک جماعت دا دوبارہ پرسنگک ہونا راجنیتک جماعت دی ایک اپنے مہتب نو دوبارہ گرہن کرنا جیڑا کے اسی دیکھیا سی کہ کیپٹن امریندر سنگھ راندے پچھلا جنہوی ساشن ہے وہ دی وچے راجنیتک جماعت بہت بری طرح ہاشیتیں چلے گی سی تے پنجاب کی کوئی بھی دنیا دی وچے اتحاسک سمیانتوں کوئی بھی ایسا راج نہیں ہے جو راجنیتک جماعتوں بینا ترقی کر سکتا ہوئے جس دے مسئلہ نو حل کر لی راجنیتی ناندہ بشائی اس کر کے ہوندھے چایا کہ چنگے جیون نو سمبھو کیتا جا سکے تے چنگے جیون نو سمبھو کر لی جو راجنیتک جماعت پیدا ہندی ہے جیدے بارے پڑے پرمپ لکھے بھی عام لوکاں بچ پیدا کیتے جاندے ہے وہ راجنیتک جماعت نو جے کر بلکل نکارہ کر دیتا جا بھی تاں پنجاب کی کسے بھی راجدہ پلا نہیں ہو سکتا سو اجدیت سب تو چنگی کل جڑی ہے آہ کل تو اے ہوئی ہے آہ کہ اسی ویکھا کے پنجاب دے وچ راجنیتک جماعت جڑی ہے او دے وچ ایک نمہ اتشاہ پیدا ہویا انہوں میں اے محسوس ہویا کہ انہوں نے یہ کوئی محتوی ہے انہوں نے یہ کوئی جمعہ داریاں نے انہوں نے صرف بیکھنا ہے بڑھ دا کہ اے راجنیتک جماعت نو جو پرسنگکتہ ملی ہے انہوں ہو گئے انہوں نے تاکت اینا نواجب مل گئی ہے اس پشت نجر ہونڈا چلو تو سی راجنیتک گل کیتی ہے راجنیتک اوچھا آگیا میرا سوال تا ہے پنجاب چو اچھا کی میں ہوگا ایک چیرے نے انتے سوال اٹھ گیا کہ پنجاب نہ کیتے وعدے پورے نہیں کر سکے ست دوسرا پردان باندے آتے ہیں پیش کیتا جا رہے ہیں جو مقمتری باندے ہیں اے آگے بس ساری نوہار بھل دیں گے گیل صاحب میرا سوال تا ہے یا سر بلکل تا ڈگر ٹھیک ہے میں آج ہی میرا ایک آرٹیکل پبلش ہویا ایسے وشیدے جی دے وچ میں گل کیتی ہے کہ آہ کدھی ایس طرح نہیں ہندہ کہ جتا کوئی سرکار اپنے آخری مہین نیا وال ود رہی ہوئے اوہ دے وچ ایس طرح دا سیلیبریٹری موڈ کے جو میں کوئی نمائی پاری شروع ہو گئی ہے دوبارہ تو ہوں پیدان سبا دیا چوڑا جت لیا نے لیکن آج اے ویکھڑنو ملیا پیشلے تین چار دنا تو ہوں اوہ دے وچ اہی نظر آندا کہ ایتھے جو لوکا نو آج کچھ کارج کرتا جڑے مکسر تو آئے سی انہوں نے بھی یہی گل کی تھی کہ مکھ منتری جڑا ہے وہ دے نال ہی گل بننی ہے اور یہ ایک شک جہاں سمباونا ہاں ہی کہہ سکتے ہیں آنوالے دنہ چے کہ پنجاب دے وچ ایک طرح دی ڈائی آر کی دو سطح کے اندر پنجاب دے سرکار دے پیدا ہوگے جی دے وچ ایک ڈی فیکٹو چیف منسٹر بجوں سامنے آنگے نوزود سنگھ سندھو آتے آہ کیپٹن عمرندر سنگھ دی جڑی ہے وہ پرسنگتہ تھوڑی جی کٹے گی وہ دا کارن ہے کہ وہ نا دی کیونکہ کوئی بھی چیف منسٹر جڑا ہے وہ اپنے ہاں چیف منسٹر نہیں ہوندہ وہ چیف منسٹر ہوندہ اپنی پارٹی دے ایم ایل ایز دی بہو گھنٹی دے نار جدوں بھی کوئی ایگزیکٹیو بان دی ہے کیبنٹ بان دی ہے سرکار بان دی ہے وہ اسے پارٹی دی بان دی ہے جدے ایم ایل ای ویدان سبھا دے ویچ بہو گھنٹی ویچ ہوندہ تر جدوں وہ بہو گھنٹی ایم ایل ایل ایتے بہو گھنٹی کیبنٹ وہ بڑا کھل کے بڑے جوش اور دے نار جنہ نے اپنا جڑا سارے دا سارا سمرتن ہے وہ نوزود سنگھ سندھو دی اگوائی جیڑی کے اصل ویچ پنجاب پردیش کانگرس دی اگوائی ہے جیڑی کے اصل ویچ سنگھتن دی اگوائی ہے وہ دے پچھے انہوں نے سمرتن دے دیتا لیکن سنگھتن نانو بد اسنو اسنو ایک جڑا ایک سرکار دے سنگھ سندھو دے ان لکھت رول جڑا ہے گا دی فیکٹو رول اسنو کہا سکتے ہیں او دے وانگ بکھیا جا سکتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ کیپٹر مرندس نے لیے اکھا ویلہ آ چکی ہے اکھی کڑی آ چکی ہے تو اسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں نہیں یہ نہیں میں کہاں گا کیوں نہ لیا اکھی کڑی آ چکی ہے کیونکہ ایک سب تو جڑی دلچسکت اے ہوئی ہے او اے اے جو نوجود سنگھ سندھو دیر پر دانگی دے نار آج دی طریق دے جیسی انو گڑیرے پر سنگھ دے ویلک کیے تا ایک بہت بڑا میسیج اے ہوئی گیا کہ اے صرف گاندی پروار ہے جو کانگرس نو ایک ایک مجبوط اگوائی دے سکتا ہے اور او دوبارہ اس سارے مدے نو سو جا کے گاندی پروار نے اے ثابت کیتا ہے کہ کانگرس نو اکٹھے رکھنا اور کانگرس دے ویچے ایک انشاسن دیڑا ہے او قائم کرنا او اج سپسٹ ہویا کہ کپٹن امریندر سنگھ ورگے کدعور نیتا نو ہی اونا دے نار چلنا پی آ سو آن وڑے اے ہونہ میسیج اے جا چکا ہے کہ ہائی کمانڈ جڑی ہے اور او اے چاوے کی کہ پنجاب دے ویچے کانگرس دی جیت ہووے اور او دی اگوائی جڑی ہے ان لکھت روپ دے ویچے ایک الکیہ دیپتی گئی ہے چلو میں چھوٹا یہ وقفہ لے نا وقفہ سے واپس آنگا مستر گیلے کہہ رہا ہے کہ ہائی کمان دی اے ساری جڑی ران نیتی ہے وہ کام جب ہوئی ہے پنجاب ویچے ایک کام جب کی نہیں ہوئی ہے سوال پر اکتا ہے گا پر ہائی کمان جتے تھے فیل ہویا سوال او بھی ہے کیا ہے آئی تکر ہائی کمان نو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کانگرس دے ویچے یہ سب کچھ کی ہویا پر کانگرس دی اے روایت رہی ہے دو پاور سینٹر لے کے کانگرس چل دی رہی ہے پنجاب ویچے بھی اس سے روایت نو اکیتا نہیں بتایا جا رہا گا واپس آ رہا ہے دیکھو جی دیکھو جی دیکھ کر پنجاب بھی کانگرس دے اتحاس نو اکیتے دو پاور سینٹر ایتھے کدیوی انہونی گل جا نویکڑی گل جا عجیب گل نہیں رہی کیونکہ انیس سو سنتاریتوں پہلوں ہی ایتھے دو پاور سینٹر تھی گل دنی چندر ریپورٹ دے ویچے دسی گئی سی انیس سو سنتاریتوں بعد آج تک ایتھے چاہے وہ گوپی چند پارگو ستیابال گروپ سی چاہے وہ پتاپ سنگھ کہہ رہا ہوں لالا جکتنا این گروپ سی چاہے اس دے بعد پنجابی صوبہ دے گھٹن تو بعد سبتوں بڑا سی اس سے ایتھے پنجاب کانگرس دے ویچے گیانی زہل سنگھ دربارہ سنگھ دے دو پاور سینٹر بکھے جنہ دار پنجاب نو بہت بڑا نقصان گناہ پہا اس دے بعد بھی یہ چیز پرمپرا چل دی رہی ہے لیکن آج دی تریق ویچے انج نظر آ رہے ہیں کہ جو سنگھٹن ہے اس دے دو پاور سینٹر پھڑے ستے ستے نہیں ہیں یہ دے ویچے کللہ نو جہود سنگھ سندو بنام کیپٹن امریندر سنگھ نہیں ہے اس دے ویچے خوبصورت گھل اے ہوئی ہے کہ نو جہود سنگھ سندو دے نار پنجاب دی جو تریڈیشنل لیڈرشپ ہے جیدے ویچے تریپتر جندر سنگھ باجوا سکھ جندر سنگھ سکھی رند آوا اور اس دے نار اس طرح دی جڑی سکھ بندر سرکاریا چرنجیت سنگھ چننی یہ جو لیڈرشپ ہے اور وہ اس دہ جڑا اور سبتہ بڑی گلے کہ سنیل جاکھر دا نو جو سندو نو سمارتن سو آرگینائزیشن دے پاکتوں نو جو سندو دے دوسری کتار دی بڑی ایک شاندار سموح جو بڑیاں ہویا جیدہ کے پوری دا پورا جو ہے پرباہو کیمٹ بیچ گیا اور سنگھتن بیچ گیا اس کر کے اے جو پاور سنگ جو دو پاور سینٹر سنو بڑے نظران دے نے ایک طرح دا مطلب ہے کہ ایک ہون نویں لیڈرشپ اور نویں وہ سامنے آوے گا وہ صرف دو بیقتیاں دی ہون ایک خیڑ نہیں ہے پھجاب کانگریس سنگھتن دے ویچے ایک پولی آر کی ایس نو پولی آر کی تھوڑا جا تقنیک کی ہے شبد شکسیت آنو راجسی اہمیت ملی ہے اس سارے اکٹنا کرم دے تقنیکی شبد وردے پہ پولی ہار کی ورس کے ورکت لیا تو اسی ڈیفیکٹو بھی ورکت لیا سب تھی گیل صاحب سوال تاہی ہے کہ مکہ منتر سامنے کھڑے ہو کے تسی اپنی سرکار تے سوال چک دے پہیوں اس پاور سینٹر نو کس روپ وچ دیکھا میں گیل صاحب سوال تاہی ہے سر کے پی جی ایک کانگریس واسطے نمی گل نہیں ہے کانگریس اس طرح دیا جو کہ ورودی سور نے جہاں جو اس دے وچ تنقید دے الوچنا دے سور نے انہوں ہمیشہ تو برداشت کر دی ہے چاہے منمون سنگھ دی سکار سی چاہے پندت وارلہ نیرو دی جو کیبنٹ سی اس دے وچ بھی جو میمبر سی گے وہ ہمیشہ پندت نیرو دے نو سوال کر دے رہنے میسز گاندھی دی کیبنٹ دے وچ بھی وہ جو جڑے دے اس طریقے درہا سانو چہرے نظر آن دے سی جڑے انہوں سوال کر دے سی سو کیپٹن امریندر سنگھ پنجاب جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس طرح جو کہ کمیونسٹ پارٹیاں وانگ جہاں پارٹی جنتا پارٹی اس دے وچ وہ ایک بہت اس طرح دا جو ہے وہ بیروتی سورنوں دیکھے اس طرح دی اسین شیلتہ نہیں دکھائی جاندی اور اہی کارنے کے پنجاب جو کانگریس دی اینا لما سما پرسنگت رہ گئی ہے اور لگ دا کہ آن وارے دنہ چوی پرسنگت رہے گی نہیں کانگریس دے تحازہ تحازہ ذکر اپا بار بار کر رہے ہیں مسٹر گل پنجاب اچھ کانگریسی روایت کی رہی تو سوندہ بھی ذکر کر لیا سر پنجاب نو ایس چیرہ بدلن دے نال مسٹر جاکھڑ دی تھا مسٹر صدو نو لے ہون دے نال پنجاب دے مسئلے حل ہو جان گئے آپ آن دی فوکس ہی نہیں فوکس ہی نہیں کردے پی اس نو پنجاب دے مسئلے چہرہ بدلن دے نال حل نہیں ہونگے پنجاب دے مسئلے اپروچ بدلن دے نال حل ہونگے آج دی طریق دے پنجاب دے جو مسئلے ہوں انہ دے ایک ایس طرح نی اپروچ اپنائی گئی ہے جس دہ زمینی حقیقتہ دے نال بڑا دور دور تا کوئی سبند نہیں سی جو میں کہ کوئی آہ جو لوگ اپنے مسئلے حل کر لی جو میں کہ کوئی باروں ایکسپرٹ بلا لینے نے ایتھوں دے مسئلہ نو حل کر لی جہاں تھا بہت اچھی پدر دے جو بہت ایک برینڈز ہے گیاں انہوں بلایا گیا جہاں پھر ایتھوں دے جو آئی ایس آ آفیسر نے جنہاں نو کے پولیٹیکل لیڈرشپ دے نو فولو کرنا چاہی دا سی پولیٹیکل لیڈرشپ دے مگر چال دے جڑے ہویا ہے کہ انہوں نے پنجاب دی راجنیتی نو دی کمان اپنے ہاتھ رچ لے لی پنجاب دے بہت سارے مسئلے جڑے نے وہ جو بیچے ایک جو میں انگریزہ دے سمیں ایک شبد استعمال ہندہ سی بینیوولینٹ ڈیسپورٹیزم کے جی لوگ تا بچے نے بچیاں وانگ انہوں نے ٹریٹ کرو لوگ جانگڑی نے انہوں نے اس طریقے نہ ٹریٹ کرو تا پنجاب دی افسر شاہی نے لوکا نوں اور ایتھوں دی پولیٹیکل کلاس نوں جڑا ہے وہ اس طریقے انہوں نے پیش آئے کہ انہوں نے جڑا جو میں کہ انہوں کوئی سمجھ نہیں کی مدیانی سو عجیب و غریب تریقے دن آلونا مدیانو حل کرنی کوشش کی تھی پنجاب دی افسر شاہی نے تو وہ مدیانات حل ہونگے دیکھ کر پولیٹیکل کلاس تیلی ہے اپنے تریقے دن آلونا پنجاب دے مسئلے حل کرنی کوشش کرے گی توسری ایک کہنے چاہ رہے ہوں کہ بیوروکریسی دے جکڑ ویچ فسی ہوئی ہے سیاست تا جڑی ساڑی پولیٹیشن ہے وہ بیوروکریسی تو باہر نہیں توسری یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو مسٹر جاکھڑ اشارہ کر رہے سکے آج میں تو انہوں ایک ڈال کہنی چاہاں گا کہ جو جنا جو شو خروش تے نار نوجود سنگھ سیدو نو جو راجسی جماعت والنوں کانگریس تے والنوں سمرتن ملیا او او ایک طرح دی اس جماعت دی بغاوت ہے بیوروکریسی دیکھلا کیونکہ ساڑے چار سال بیوروکریسی کا جو ڈار سی اس ایم ایل ایز نو اور جو کانگریس ورکر سی وہ ڈار نے انہوں کچھ کام کرنی دیتا اور میں اس جلدہ خود دعا ہے کہ جد کسی بھی تیران دے پر پوزر ہو جا کسی بھی تبدیلی نو لے کے چرچہ کی تھی جاندی سی تا ایم ایل ای ایہی کہیں دے سی کہ نہیں جی نہیں جو ملدہ لیلو اتھے بہت سوال نہ کرو نا او بہت ڈر کے جڑا پنجاب دے سیکریٹری ایٹ دے وہ بچھر دے سی گے سو ایک کارن ہے کہ اج انہوں اپنی طاقت محسوس ہوئی ہے چلو تو سی یہ کہہ رہے ہیں بیوروکریسی دے وچالے ہن سیاسی جماعت میں اپنی طاقت آئے ساس ہون لاپیا ہون پی اتر پچی والا مسئلہ بھی حل ہو جگا مافیا را جا ہون دی سماپتی ہو جگی بیلی دے مدے حل ہو جانگے پی پی ایر بھی ہو جانگے بیلی دے ریٹ کٹ جانگے پنجاب جڑے تیل تے دے ریٹ ٹیکس لگتے ہیں انہوں اچھ کٹ ہوتی ہوگی پنجاب خوشحال ہو جگا گلد صاحب ایک کہنا چاہ رہے ہوں جی بلکل نہیں میرا ایک کہنا نہیں ہے میں صرف تانوے ایک کہنا چاہ رہے ہاں کہ ان سارے مسئلہانوں پیدا کرن پیچھے ایک جو لاپی سی کی آفیسرز دی آہ وہ بہت بڑی ذمہ دار سی اور بڑے افسوس میں بلکہ تون ایک بینٹی کریں گا کے پی جی کہ سارے نا سارا میڈیا سارا پبلک ڈسکورس عام آدمی تو لے کے یونیورسٹیز دے بدھی جیوی پترکار ہر بندہ دین رات سارے مسئلہان لی سیاست دانا نو ذمہ دار ٹھہراؤں دا جرکے اے پول جانگے ہیں کہ سیاست دان آخر دار کار کتے نہ کتے لوکانوں جواب دے ہندے نے اور انہوں نے شکتیاں سیمت ہندیاں نے اے نا دے پچھے جو بیروکریٹس تھی ایک جماعت بیکھی ہے جو کسے انہوں بھی جواب دے نہیں ہیں اس دی بھی چرچہ کیتی جاوے اور اس دے بھی انٹرسٹ ڈیڑے نے انہوں نے پڑجو لیا جاوے میں اس پوائنٹ تو من کرنی ہے گا پر جدو یہ سیاست دان لوکاں کو لے ووٹا مانگن جاندے وہ دو پھر وڈے وڈے وادے کیوں کر دیا ہے وہ دو کیوں کہندے ہی اسی اندر ڈک دیا گے وہ دو کیوں کہندے ہی اسی سمجھوتے رات کر دیا گے وہ دو پھر اڈے وڈے وڈے دعوے کیوں کر دیا سر جو انہوں نے پتا افسر چاہی تو بینہ انہوں نے کچھ نہیں اندھا گا جاؤں کچھ نہیں کر پا رہے جا انہوں نے یہ سیمت شکتیاں سیاستی 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 جماعت دیا شکتیاں سیمت نہیں ہاں یہ بڑی اکیان رکھن دی لوگ رہا ہے کہ وہ ایک کنسٹیچوشن دے کسٹوڈیاں ہاں انہوں نے شکتیاں سیمت نہیں ہاں انہوں نے شکتیاں سیمت کیتیاں جا دیا بیوروکریٹک جماعت بلوں اس کار کے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور تسی تسی یہ ماندے تسی یہ ماندے ہو گیل سا پھر کہ بیوروکریسی ہے انہوں نے یہ شکتیاں نو جے سیمت کرتی پئی ہے انہوں نے مطلب پھر وہ انہوں پولیٹیشنز بچ آپ دے وچ کمی ہے آپ کام کرنا نہیں چاہ رہے پھر تسی یہ سوال چکنا چاہ رہے ہو پولیٹیشنز دے وچ کمی نہیں ہے لیکن پنجاب دی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کیپٹن امریندر سنگ دا جو کارچ شیلی سی وہ دے وچ ایک سب تو بڑی کمی جو پہلے دن تو ہی نظر آگئی سی اور وہ کمی ہی آدھی تاریخ دے وچے لوکان ہونا تو بے جانا کرنے دے لئی جمعیدار ہوئی ہے چلو میں ایک اور چھوڑا بریک لوں گا بریک تو واپس سامان کی چرچہ چڑی وہ ایک وکھرے وشے تے شروع ہو گیا حالانکہ وشہ بہت بڑا ہے بیوروکریسی تا یہ صحیح کیا قیل نے سامانوں دے پر چول کرنی چھائی کے بیوروکریسی کار تی کی ہے کیا ہے بیوروکریسی لوکان نہیں سیوق είναι جواب ہے کہ نہیں ہے سوال ہے جواب تھے سیاست تو جواب نہ کیا جانتا ہے ثأسی جواب سارے تیرہ تُر unsلی یعن 봐요 تو بھی جواب لینا بندا کیونکہ توسیہ انو ووٹ会ف ہونے ہو تو عڈا اینا تو جواب لینا باندا کیونکہ سا سی انو ووٹ liquidsوبارے ہو ایک گوت تا نکی جواب آسٹا ہے سوال ہی ہے ایک جواب تو آڈیا کے دو ہوئے اور بائی دا تیار کیتا جا رہا ہے پہر پنجاب سرکار نے کیڑے کم کیتی ہے کیڑے کم لے کے تو آڈی دربار بچ سرکار دے ان نمائی دے جان کے ووٹا منگن کے سوال تسیہ نو کرنے ہیں اس لیے تو آڈیلی سوال کر رہے ہیں میں واپس آ رہے ہیں ایک رفیت وڈا سوال کرتے ہیں آمن پریس انگیل ساڈینا مجود ہے پلیٹیک آنلسٹ نے ایک وکریف سمجھ جائے تے اس تکنیک کی پاکھنالوی سانو جانو کرون دے جیڑا راہ نزی شاستر ویچ بہت اوکھی اوکھے شبدہ پر انہا اوکھے شبدہ دا مسئلہ جیڑا اوٹو آڈیا کی اسی اس طریقے نہیں پیش کر رہے تو آڈیا گی اسی او مسئلہ پیش کر رہے ہیں جیڑا کے پنجاب دے مسئلہ نو سنبوت ہوئے گا گیل صاحب کی بیروکریسی نے گائیڈ کیتا اسی گا کیپٹن صاحب بیروکریسی نے گائیڈ کیتا اسی گا کی تو اسی یہ کہنا کہ پنجاب دے اصل مسئلہ جڑے بیروکریسی نے گائیڈ کیتا اسی جہاں اینا دی پریٹیکل لائن آف دی ایک ڈراؤ کیتی ہوئی کوئی بارڈر دی گال کردہ دے کوئی برگاڑی دی گال کردہ بھیلی دی گال کردہ گیل صاحب جی بلکل اینا دی بلکل ٹھیک ہے کہ کیپٹن صاحب دے نو جو بلکل پولیٹیکل طور دے نو سیکھیے نہیں ہیں ان کے انہوں بیروکریسی گائیڈ کرے ہم 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 ہی ایک ڈراؤ کیا رہا ہے مشیش طور دے جو کیپٹن صاحب میں آج یہ گال کیتی ہے نیشنل سیکیورٹی دی یہ ایک بڑا شاندار اشارہ کیتا اور کیپٹن امریندر سنگھ کے بنیادی طور دے اصل جی انہوں نے کوئی آ جو ایکسپارٹیز ہے انہوں نے کوئی دریشتی ہے تاں او سب تو جیادہ تیخن دریشتی ہونا دی نیشنل سیکیورٹی نو لے کے ہے اور تالیبان بلکل جو افغانستان چی تبدیلیاں آئیاں ہوئی انہیں اور ساڑے بلکل ساڑے سردے ہوتے کڑیاں نے سانو اس نو سٹیت رہنا چاہی دا آج جڑی انہوں نے یہ گال کیتی ہے وہ کیپٹن انہوں نے نوجود سنگھ صدود امران خان دینا جو پریم ہے اس نو تیانویچ راہ کے انہوں نے اشارہ کیتا جو جے پاسے نوجود سنگھ صدودہ جو اے برگاڑی اور دوسرے مدیانو لے کے جو چلچہ بلکل اس طرح میں بیورکریسی نے گائیڈ نہیں کیتا انہوں نے لوکاں دی نبستے پکڑ ہے اے دے وچتہ سپشٹ روپ ہے کہ سکھجندر سنگھ رنداوا دی گائیڈنس زیادہ سی کی بیورکریسی دی بجائے برگاڑی اور اس طرح دے مدیانو لے کے تاں انہوں نے اپنی اپنی راجمیتک سمجھ ہے مسئلہ اے گا کہ انہوں نے اتے باقی ایم میں لیز دی راجمیتک سمجھ نو جا مدیان دے پراتی سمجھ نو نوکر شاہی بیورکریٹس انہوں دی سمجھ نو اکیہ نہیں ودن دن دے میں ایک چھوٹی جی ایک ادھارن کیپٹن صاحب نے جو آج دیتی ہے موڈے نارٹوں نے اس گلو سپشٹ کرنا چاہاں گا آج کیپٹن صاحب نے جو اپنی سرکار دیاں پراکٹیاں گڑوائیاں سکول سکھیاں دی ایک پراپٹی ہونا گڑوائی ہے کہ تین لاکھ بچے پرائیویٹ سکول نہ تو آگے جہاں وغیرہ وغیرہ نمبر ون رینک آگیا پنجاب دا سکول سکھیاں بچے حقیقت اے ہے کہ پچھلے سمیہ دے وچے پنجابی سکول سکھیاں لگاتار اندروں خوکلی ہوئی ہے اندروں خوکلی ہوئی ہے سکولی سکھیاں جیڑی ہے وہ ایک صرف ایک فساد بن کے رہ گیا ایک باہری مکھوٹا جیڑا ہو دا سانوں نظر آنگا وہ بڑا لشکیاں ہویا اور اندروں جیڑا جو سکھیاں دا جو مہتم ہوندہ گیان دے نار ایکسپرٹیز دے نار سکلز دے نار اس سرکار دے جو نوکر شاہ ایس ویڑے اپنے اپنے پنجاب سکھیاں وپاگ دے نار بلگل ایک مک کر کے بیٹھے نے اور پوری طرح ہو دے اٹھے ایک جو اکتانہ شاہیر ہوئی یہ دن آل بچے رہے نے یہ اونا دی مہربانی صدقائی ہویا کہ پنجاب دے ہزارہ سکول جڑے نے اونا دی سکھیاں خوکلا ہو چکی ہے لیکن دیکھ کر کیپٹن صاحب اس نے ایک پرابتی وجہوں پیش کر دیا مجاب دی کھیتی کوگلی ہو چکی ہے کیپٹن صاحب اس نے پرابتی وجہوں پیش کر دینے تا یہ تھی پھر سوچنڈواری گالتا ہے کہ کیپٹن صاحب نو زمینی حقیقت نو کافی دور وہ کھڑے گئے چلو تو ہی بہت ویلڈ پوائنٹ چاکتا میرا سوال اگلا یہ ہے کہ جے وہ بورڈر دی گال کر دے پی ہے تالیبان دی گال کر دے پی سانو سارے نو پتا ہے اس بارے کہ اس دی گال ہونی چاہیے تھی ہے پر سار آج جے محقا سی گا کہ تسی پنجاب دے لوکا مچے گال پچھاؤ آج جے جروری سی جاں صرف نو زمین صدو نو کاؤنٹر کرنا سی تسی آو دی پالٹکس دستنی سی کے پائی میں نو یہ پالٹکس تب پتا ہے کیونکہ ورود یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن مریندر سنگھ پنجاب دے لوکا نو ڈرا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں کہ پنجاب دے لوک جڑے نے انہوں راشتری سرکھیا دے پاکتوں شاید اس طرح دی جو میں ہمیشہ یہ کہندہ آیا کہ کیپٹن مریندر سنگھ پنجاب دے لوکا نو یہ سنیحہ دینا بڑا جروری ہے اور مریندر سنگھ سیدو نو یہ سنیحہ دینا بڑا جروری ہے اسی بلکل ساتھ اٹھ سو کلومیٹر دور بیٹھے ہیں ایس ویڑے جو بہت بڑا ایک وشیو پاوراں دی تباہی جتے ہونی ہے تو اسی کڑی سرکھیاں سماجی سرکھیاں بڑا ماندے ہیں تو اسی جہاں جو سی ایم صاحب نے بیان دیتا ہے اس سرکھیاں بڑا ماندے ہیں کڑی سرکھیاں بڑا ماندے ہیں ایک دونہ بہت سرکھیاں بڑا ماندے ہیں تو اسی بس اے یاد رکھو کہ انیس سو پینٹ دی جانگ دے وچ جنرل ایوب خان خیم کرندے ریلوے سٹیشن تے بیٹھا چاہاں پی رہاں سی گا اور اے تصویر ہونا دے باکستان دے فارن منسٹر محمود قراشی نے اپنے ٹویٹر تو شیئر کیتی ہے کیونکہ ساڑھے ریکارڈ چاہے تصویر نہیں ہے گی اسی یہی کہنے کے اسی اچھو گل نیر ٹپ گئی اور او بھی ساڑے ایتھے ٹپ کے آئے ایسی ریلوے سٹیشن خیم کرندے تصویر دے دی ہے سو جو لوگ جنہاں دے اکتے ودیشی تاکتان دا جنہوں راج ہو جاندہ انہوں پتا ہوں دا نیشنل سکورٹی دا کی مہتب ہے دوسری گل کے سماجک سکورٹی بھی انہیں ضروری ہے اور جو جس طرح دے موڈل نو اسی لہکے تھے چل رہے ہیں اگری کلچر دا موڈل وہ بھی ساڑھی سماجک سکورٹی نو ختم کرے گا بہت سارے مسئلے انہیں ساڑے جڑے ایک سکورٹی دو جی سکورٹی دے لی خطرہ پیدا کر سکتی ہے جیل سب ایسے سوال میں لگا تر پوچھ رہا ہے تو انویں پوچھوں گا میں جڑے ساڑے وپارک لانگی ہے انہیں مطلب پاکستان دے نال ساڑے سباند ہے وہ نہیں صدر سکتے وپارک لانگی ہے انہیں لئے اسی تیار نہیں ہاں جہاں اسی انہیں لئے ایک کیا ہی نہیں رہے کہ انہیں سرکارانوں کے وپارک لانگے کھولنے چاہیے دے تاں جو پنجاب جڑے دے موڈل دی ایڑی گال کیتی جا رہی ہے او اس نو کوئی بینیفیٹ ملے نیو سیدو دے ایک وکری لائن ہے کیپٹر مرنسن دے ایک وکری لائن ہے انہیں مانکے چلیے کہ گوانڈی ملکنا ساڑے سباند نہیں صدرن کے گیل سار اے تاں سمیں سمیں دے نال بپارک لانگی ہے انہیں بہت محتوی ہے اور پنجاب دے ویچے آرثک وکاس واسطے بپارک لانگی ہے انہیں بہت زیادہ محتوی ہے اور اے محتوی ہے نہ صرف ساڑے واسطے ہیں پاکستان واسطے بھی ہے اور جے کر حالات بہتر ہوندے ہیں تاں پھر افغانستان واسطے بھی ہے لیکن ہے وہ دے ویچے سمسیاں پھر وہ ہی آنڈی ہے کہ اسی ایسے بلکل جتے بیٹھے ہوئے ہیں بشیشتہ عورتے جو بارڈر دی پتی شیسو کلومیٹر دا ساڑا جو اور ایک ایسا بارڈر ہے یہ یاد رکھو کہ شاید ہی کوئی ایسے تران دا بارڈر دنیا دے ویچے ہوئے تے اوہ امرت ساڑ جڑا وہ بینا اٹھ کے آ جاوے گا سو ایسا بارڈر جڑا اسی پاکستان ناری شیئر کر رہے ہیں اسی افغانستان ناری شیئر کر رہے ہیں جتھے کہ چین بھی آکے بیٹھا ہویا اور وہ سارا کچھ اور سانو اس کال دا بڑا گمبیر دا دن آر احساس ہونا چاہیدہ کہ ٹریڈ سیکنڈری ہے سرکھیا جڑی ہے وہ بنیاتی ہے سیدو صاحب نو پھر بپارک لانگیا دی گال نہیں کرنی چاہیدی سیدو صاحب نو پھر نا سکیورٹی دی گال کرنی چاہیدی ہے گل صاحب یہی کارن ہے کہ اجھے کیپٹن نام زندر سنگھ نے اس پریصابہ دے ویچے ایک موقع دے ویچے ہونا نو اس جید کیتا کہ وہ جس طریقے دن آر پاکستان دے پر ایک جذباتی لگاو جو دکھاؤں دے نے وہ ایک اپنی او دی محتو ہے دے نیشنل سکیورٹی دی ڈی ہے وہ ایک سچید کیتا ہونا میں کھو چھوٹا بریک لوں گا سوال تا ہی ہے پنجاب دے ججباتا نالتا نکو کھیڑ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں ایک اور فہر توڑا سوال کرتے ہیں آخری حصے فیچہ سی تیامن پری سنگلز راڈہ مجود ہے کئے انہ دی ایک چنگی سمجھ ہے کیا اس رائے نیتی شاستر دے بارے دے جڑی رائے نیتی مجودہ ہو رہی ہو اس بارے بھی چنگی سمجھے گیا بارڈر دے کو لے رہن دی ہے اس کے بارڈران دی بھی سمجھے نہ انچالا ہے گیا گیل صاحب کیپٹر مرندن سندھے سامنے جی نویوسن سندھو کھڑے ہو کے کہن دی ہے اٹھارا نکاتی اجنڈا میں لاغو کرباؤں کا ہائی کمہ نے جو کیا کیپٹر مرندن سندھے سامنے جی نویوسن سندھو ایک کہن دی ہے کہ پنچار موڈل ہووی کا آفدہ ہووی کا دلی موڈل سندھے پر کھچے اڑا دوں گے گیل صاحب یہ سمبب ہے جہاں صرف بیان ہے اے دیوچ سے کیپی جی دوگلہ نے اکتائے ہے کہ جو اندر ہائی کمانڈ نے جو اٹھارا نکاتی جلتا ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ مولک جہاں پنجاب دیپ پلے وڑا نکتہ نہیں ہے کیونکہ کانگریس جو جدی جو پرمپرگت راج نیتی ہے وہ تھوڑی جی اس طریقے دن آ لیا کہ اس گروپ نو اے دے دیو اس گروپ نو اے دے دیو لیکن جڑی کپیسٹی بیلڈنگ ہے جہاں پورے دا پورا آہ کسے راج نو دا نرمان کرنا اور او دوں وکاس دے رہا دے توڑنا او دے اس اٹھارا نکاتی پروگرام بچ سانو نجر نہیں آنا وہ صرف سیکشنل الگ الگ آہ گروپ گروپ سٹیڑے نے پنجاب دے انہوں تھوڑا بہت تھوڑا بہت جڑا اس طرح نیاں دے کے کشیاں دے کے انہوں دا ہٹ جڑا پارندی جتنا ہے گیا سوڑ ایک بہت شورٹ سائٹڈ ایجنڈا ہے اٹھارا نکاتی او دے نار پنجاب دا پلا نہیں ہونا اور جو پنجاب موڈل نو جو سنگھ سندھو دا تو او دے اٹھے دے ڈیبیٹ ہونا بندہ لیکن نوجود سنگھ سندھو دی ایک کامیابی جرور ہے کہ انہوں نے ایک عوضے پچھے پہلو ایک کانسنسس جڑا وہ شبد جہاں موڈل دے اندر کی ہے کی ہوئے گا کیوے نہیں ہوئے گا کیڑے او دے سارے ڈیٹیلز نے او تا آجے نہیں آیا لیکن انہوں نے ایک شبد جڑا ہے ایک ترم جڑی ہے عوضے پچھے جس طرح دا سمتھن لوگ کا دامنو ملیا او جرور ایک کشلا کا یو گل ہے لیکن اے دینا مسئلے حل نہیں ہونے مسئلے حل نہیں ہونے گیل صاحب ایک کسانہ نو صدا دیتا ہے نیوسو سندھو نے سانو دسو کےڑے راتے ترنا ہے او اس نو کس لہزے نال تو ہی دیکھتی ہوں کیونکہ کیپٹر مرندر سنگھ بھی چٹھی لکھتے پہ ہے پتہ آمنتری صاحب نو کے ڈیلیگیشن ملنا چوندہ نالو سکیوٹی دی گل کر دے پہ آج بھی اسکیوٹی دی بھی گل ہوئی کسانہ دی بھی گل ہوئی پر آج واقعہ کا روپ وچ ہوئی ہے مسٹر گیل بلکل جروری سی کی نو جو سندھو دوارا کسانہ نو صدا دینا اونا دی راجتی اپنا کہہ سکتے ہیں کہ پرسنگتہ قائم رکھنے لیے بہت جروری ہے کوئی بھی پارٹی آج دی تھی کسانی سنگٹنا نو اکھوں پروکھے نہیں کر سکتی لیکن اے دے نار دی نار اے بھی سچ ہے اے کسان دوزار بھائیدیاں چوڑا تک کسے بھی کوئی بھی پولیٹیکل سنگٹھن دے نار وہ اپنا سہچار نہیں بنانگے اسنوں اپنا سمبند نہیں رکھنگے کیونکہ اونا دی جو آج دی تھی دے وچہ ستانتر جو پہچان بن رہی ہے راج نیتک گروپ ستوں پرے جا کے او ایک پریشت گروپ پورجوں میں کام کر رہے ہیں او کسے بھی جے کر پولیٹیکل پہارٹی نو دے پردی او نیڑے ہونگے اونا دی او اس طرح دی پرسنگتہ جدی ہے او کم زور ہو گئی ہے گل صاحب نویوشن صدو نو تسی پنجاوڈا پویکھ ماندے ہوں جا کالے کانگرس اپویکھا ہے جا دونے نہیں ماندے نو جو سنگھ سدھو نو تسری پنجاب دا پویکھ ماندے ہوں جہاں کانگرس دا پویکھ ماندے ہوں جہاں دونے نہیں ماندے میں بلکل بڑی امانداری نائے محسوس کردہا کہ نو جو سنگھ سدھو کانگرس دا پویکھتا ہے او دے دو کارن نے ایک تا عمر چیڑی ہے اور او نا دی حق ویچ ہے اور او نا دی عمر دا اس ویڑے کانگرس دی جو سیکنڈ کمانڈ لیڈرشپ ہے او دے ویچ او نا جنی انہر جی اور او نا جنی پپولیریٹی اور ہائی کمانڈ دے نار سکھاویں سباند اے سارا کچھ جو جنیاں او رو دانو پار کر کے او نا ای پرابتی کیتی ہے او دے چھے پنجاب کانگرس دا پویکھو ہے گئے نہیں اور پنجاب کانگرس بھی اپنے آپ دے ویچ پویکھواستے کافی ایک کیونکہ جو اتحاس سکتا ہوتے ہیں پنجاب ایک پرو کانگرس ہے پنجاب دے ویچ کانگرسی کو ایک پارٹی ہے جو کہ ہمیشہ ہی ایک قدے موکے نشان کے لارجسٹ سنگل لارجسٹ اوبر دی آئی ہے کنسولیڈیٹڈ ووٹ بیس ہے اوہ رکرز دی بڑی شاندار اینا دی ایک پریزنس ہے سنگرخا دے ویچ سو نوجود سنگھ سندھو جیڑے نے وہ کانگرس تا پویکھتا ہے گئے نہیں پنجاب ایک بہت جتل شبہ ہے سو پنجاب تا پویک کہنا تھوڑا جا جائے جلد باتی ہوئی چھلا کیپٹن مرل سنگھ نے آمادی پارٹی نو پاکستان دینال کیوں جودتا اوہ دا کارن ہے بہت زیادہ شدہ جدہ سباند باندہ آم آجمی پارٹی دے جیڑے لوگ کسان سنگٹھنا یہ دے وچہ بہت سارا ایس پیڑے کی ہے کہ آم آجمی پارٹی آتے کسان سنگٹھن تے بہت ساریاں جڑیاں نے اور بہت سارے جو سنگٹھن پنجاب دے وچہ اپنے پرسنگتہ بڑھاؤن دی کوشش کر رہے ہیں اور نہ دوں کتے نہ کتے جو بھی ہے اور نہ دی جڑی پاپولیریٹی ہے وہ تسی بھی دیکھا کہ پاکستان دے وچہ کافی زیادہ ہے اور جو کیپٹن مرندر سنگھ جدوں میں اس طرح دی گالبات کر دے وہ دے وچہ ہے کہ انہوں نے جو انٹیلیجنس انپوٹس میں انہوں نے اگنور نہیں کیتا جا سکتا کیپٹن مرندر سنگھ دی پاکستان والی بی جے پی تو وقت کر کے گنی جا سکتی ہے جہاں سیم لائن تھی ہے سیم ٹریک تھی ہے بی جے پی دی جو پاکستان نو لے کے ہے وہ ہندو دوہ دی جو جنرل برود ہے اور ہندو دوہ دا جو اسلامک سٹیٹس نو لے کے جو جنرل اس دا پوزیشن ہے وہ دے واری ہے جبکہ کیپٹن مرندر سنگھ دی جو پاکستان نو لے کے نیتی ہے وہ صرف اس کہلتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود ایک آرمی ہسٹورین نے اور ایک ایک گل بڑا ہے کیپٹن مرندر سنگھ دا بڑا اشوتہ پہلو ہے کہ اصل بچ انہ نے اپنا لکھیا ہوئے ہے ٹویٹر دے ملٹری ہسٹورین سو ملٹری ہسٹورین ہندے ہوئے انہوں ساری جنگہ دا اتحاس اور ہر طرح دے خطرے جڑے ہندے نے انہوں دا احساس ہے اس کار کے وہ پاکستان دی گل بار بار کرتے ہیں گل صاحب آخری سوال ہے میرے کیپٹن تے بادل دے بچالے جڑا ایک دوست آنا ایک فرنڈشپ میچ کیا جاندہ ہے نیو سن سے تو دے آن دے نال او فرنڈشپ میچ والے جڑا ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے جہاں ڈسکورس بنیا ہویا ہے جہاں ایک الزام تراشی ہو رہی ہے او تندلی پہ جو گی ہون ختم ہو جو گی نیو سن سے تو آکے دوستی توڑ دا آنگے یا دوستی ہے ہی نہیں کی کہنا تے انہوں او دا اشارہ تھا جہاں کپٹن صاحب نے اپنی گانباد دے دے ہی دکھتا ہے لیکن او دے باوجود بھی ایک چیز ہے کہ جسنوں ہسیں اسنوں ملی ملی پوگردی رائی کی کہن دے رہے نہیں میں اسنوں ہمیشہ اس طریقے میں دیکھنا کہ دیکھ رہا سی ہے کہ یہ اے ونڈیٹا پولیٹکس کو ایک طرح دی منکر ہونا کیونکہ کپٹن صاحب دی جو پہلی پاریس ہی ہو دے وچہ نا ونڈیٹا پولیٹکس تھی نیتی نو اپنایا بدلے کوری دی راج نیتی نو اپنایا اور ہونو نا نوے سمجھ لڑکی کہ جے کر اگے چلنا ہے مکاس کرنا سٹیٹ تا پنجاب تا پھر بدلے کوری دی راج نیتی ناڑ راج نیتی تیران دی لڑائی دی راج نیتی ناڑ اگے نہیں چلیا جا سکتا سو ایک کارن ہے ایک آخری سوال کیپٹن مرندل سنگھ دے لئی دو ہے اور بائی دے بچ مک منتری وجو پیش ہونا ان دا ٹائم ختم ہو گیا مک گیا میں اس سے دو دا ٹائم آ گیا کہ مک منتری وجو چہرہ پیش ہوں گے کانگریس والوں کو جہاں کانگریس اپنی روایت دے مطابق اے سور رناؤنس ہی نہیں کرے گی جو میں کیپٹن مرندل سنگھ نے پچھلی ویر کروا لیا سی گا تو اڑے لاکھے جی کروایا ہے تو انہوں یاد ہوگا اید کی ہو سکتا ہے کہ کانگریس اپنی روایت دے واپس آ جائے گیل صاحب لاس سوال سر نہیں جی اے تا پچھلے سمیتوں جنیا میں الیکشنز ہونیا نے ہندوستان دے بچ کیونکہ ساڑیا ان الیکشنز جڑیا نے اور شخصیت ادارت سی ایم کینڈیڈیٹ جہاں پرائم مینسٹر کینڈیڈیٹ او دے مطابق چل دیا نے سو کانگریس اے تا کدھے بھی افورڈ نہیں کرے گی کہ بینا چہرے تو اے دو ہزار بائنیاں چونہ وچ جاوے جلکہ اے اوہی سیچویشن ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی ایک چہرے دی تلاش وچ ماری ماری پھر رہی ہے سو اے گلتی کا کانگریس کدھے نہیں کرے گی کہ بینا چہرے دے اوہ دے وچ جاوے اور اے ایک طرح دی جو نوزود سنگھ سیدو دا اے ان میں بھی آج ہی اپنے آرٹیکل چھ لگیا سی کہ ان اعلانیاں اے مکھ منتری دا او ہے اور انہ دی جو اے ترم ہے او اے انہ دی جو اے پردانگی ہے اے ترم بیسٹ نہیں ہے اے ٹاسک بیسٹ ہے یعنی کہ انہوں نے اے نہیں کہا کہ تسی انہی دیرلی پردان رہنا انہوں نے اے کہا کہ تسی اے اس کاملی پردان بنے ہو تو اسی پنجاب دے وچے کانگریس سرکار بنا ہو مکھ منتری بنو تے پھر تو اڈی جگہ تے پردان کوئی اور ہو بے گا سو کسی بھی صورت دے وچے نوزود سنگھ سیدو دی پردانگی فروری دو جار بھائی تو اگے نہیں چلے گی کیونکہ اوزے بات جاتا ہے پنجاب دے مکھ منتری ہونگے تے جہاں پھر جے کر پنجاب چی کانگریس سرکار نہیں بن دی تا پھر انہ دی جگہ کوئی چلے بہت تنواد آمن پی سنگل تسی بڑے ویباکین نے اپنی رائے رکھی ہے تے اے رائے جڑی وہ لوکانوں کے نہیں پسان دیا درشکان کو نہیں پسان دیا اے انہا دے ویقت نربہ کرتا ہے گیل سا بہت تنواد جنہاں نے کیپٹر منیلسن دی پالٹکس نوزود دی پالٹکس تو آڈیا کے رکھی ہے ایک انہاں نے بڑی مہتب کن گالا کھیر بچ گئی ہے ٹرم بیسٹ نہیں ہے ٹاسک بیسٹ ہے تو میں اس میں تھوڑا جاکے بتا رہے ہیں ٹرم بیسٹ نہیں ہے کی ٹاسک بیسٹ ہے پر نال ٹارگٹ بیسٹ بھی ہے ٹارگٹ کی ہے کیپٹر من مرندر سنگھ دی نال نے اس سے دو دا ہونا اس ٹارگٹ دے وچ ٹارگٹ پنچاب ہے جا نہیں ساڈہ سوالے ہی ہے جہاں صرف دو ہے اور بائی لیے پرٹکہ پلاننگ ہے کہ چیرہ بدلو مدیان دی گال نہ ہوئے تو اسی دعوے گڑے کی تیسی پورے ہوئے کی نہیں ہوئے نے اس سے دو دی گال ہوئے کیپٹر من مرندر سنگھ دی گال ہوئے تو چیرہ دی پولٹکس نو آگے ودایا جاوے اس سارے ٹریک تے وچ پنچاب کتے ہے گا کیونکہ ٹی والا سوال سے رہا ٹریک تا سی کا تو اس ٹریک تے پولٹکس کی کر رہی ہے تو پنچاب اس پولٹکس نو کس طریقے واچ رہا ہے تو سوال ساڑے میڈیا تے بھی ہے جنہاں نوے کیا جا رہا ہے کہ صدودی پردان کی نوے ودیرے پرچا رہا کیا نالی گیل صاحب نے بھی یہ گل کہی ہے کہ بیوروکریٹس بارے بیوروکریٹس بارے بھی پرچول ساڑے میڈیا نوے کرنی چاہیتی ہے میں تا جرور کروں گا باقی ہیں نوے پتہ لیں بہت رہا